موسیقی سامحین ہماری آج کی بھی اہمترین موضوعات سانیا ڈنک اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جاری فوجی آپریشن ہوں گی سامحین کرونا کے وبا کے دنوں میں بھی بلوچستان کے بیشتر علاقے فوجی آپریشن کے زد میں ہیں کڑی فصلیں باغات و جنگلات کو جلایا جا رہا ہے سواریوں کو لوٹا جا رہا ہے گروں کے قیمتی سامان کو لوٹنے کے بعد گروں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے دوسری جانب کٹ پتلی حکومہ سانیا ڈنک کو سردخانے میں ڈالنے اور ڈیتسکوارٹ کو بچانے کی سرطور کوشش کر رہی ہے اس سلسلے میں کٹ پتلی وزیر داخلہ زیالانگو زہور لالہ رشید اور دیگر چمچوں کے ساتھ شہید ملک ناز کی گھر پہنچا مگر شہید کے والد موجہ آدم نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہمارے قاتل امائے اور اس کے ڈیتسکوارٹ کے کارندے سمیر سبزل ہے ہمارا سادہ مطالبہ ہے کہ سمیر کو گرفتار کر کے ڈیتسکوارٹ کو لگام دیا جائے تاکہ کل کوئی اور بلوچ شیرزال شہید نہ ہو جائے نہ کوئی اور گھر لوٹ جائے اس سلسلے میں گوادر میں اتجاج میں واجہ حسین وادلہ نے اپنا تاریخی تخریب کی جو کہ زرنبش کے ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل پر موجود ہیں ضرور سنیے آوارن سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں فوجی آپریشن خواتین اور بچک پر تشدد ہیلیکاپٹرز کی شیلنگ گھر لوٹنے کے بعد نظر آتش سانیہ ڈنوک کے خلاب آج صبح دس بجے تربت میں درنا ہوا اتجاج ہوگی پسینے وادل سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں اتجاج کا سلسلہ جاری مختلف سیاسی پارٹیوں کی مزمت اب کرونا بلوچستان میں کرونا سے ایک اور ڈاکٹر شہید پاکستان میں ایک دن ریکارٹ اٹھائیس ہلاک تھے جبکہ دنیا بر میں کرونا سے تین لاکھ تیہتر ہزار سے زیادہ افراد ہلاک اور چھے لاکھ چبیس ہزار افراد متصر بی اے سو آزاد کی سانیہ ڈنوک کی مزمت ہزارہ ٹاؤن واقع کی تحقیقات کمیٹی قائم تمام بلوچستان میں انٹرنیٹ نہیں مگر حکومت آن لائن کلاسز پر بزد نوشکی ٹریفک حاصلہ پانچ افراد ہلاک یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور ہماری فیس بک پیچ کو لائک کرے جہاں آپ بلوچستان سمیت علاقے اور عالمی سرطال سے باخبر رہ سکتے ہیں آئیے خبریں سارن بلوچ سے سنتے ہیں آوران کے مختلف علاقوں میں ہفتے کے روز سے جاری قابض پاکستانی فورسز کے آپریشن میں مزید شدت لاکر اسے آوران کی دیگر کئی علاقوں میں پھیلایا گیا ہے جہاں اتوار کے روز بھی پاکستانی گنشے پھیلیکپٹروں کی شیلنگ کا سلسلہ جاری رہا ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق ہفتے کے روز پاکستانی گنشے پھیلیکپٹروں نے دراست کی سے لے کر پسیل تک تمام پہاڑی سلسلوں پر شیلنگ کی ہے جبکہ منگولی زہمڑوں کی پہاڑی سلسلوں پر بھی گنشے پھیلیکپٹروں نے شیلنگ کی ہے جو اتوار کے روز بھی جاری رہی جبکہ پسیل کے علاقے میں قابض پاکستانی فوج نے ڈیت اسکارز کے ساتھ صادق بلوچ نامی شخص کے گھر میں لوٹ مار کے بعد گھروں کو نظریاتش کیا ہے دوران آپریشن خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے دوسری طرف آوران ہی میں بلوچ سرمچاروں نے پاکستانی فوج کو سپلائی کیے جانے والے خوراک اور دیگر سازو سامان کو گاڑیوں سمیت ضبط کر لیا ہے اطلاعات کے مطابق پیراندر مین روڈ کو سرمچاروں نے صبح نو بجے سے تین بجے تک بند کیا اس دوران لوکل گاڑیوں میں آرمی کیمپ کو راشن سپلائی کرنے والے کئی گاڑیوں سے خوردنوش کے تمام سامان ضبط کیے گئے تربت کے علاقے دھنک میں دوران اڈکیتی خاتون کی ہلاکت اور اس کی کمسن بچی کو شدید زخمی کرنے کے واقعے کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی پسنی کی اپیل پر ایک ریلی نکالی گئی اور پسنی پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظہرہ بھی کیا گیا احتجاجی مظہرے میں سویل سوسائیٹی کے علاوہ گلزار ویلفیر سوسائیٹی کے کارکنوں نے بھی شرکت کی احتجاجی مظہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ دھنک کا واقعہ بلوچ ننگو ناموس پر حملہ ہے اور موجودہ صوبہ حکومت نے بلوچستان میں اسلح کی نمائش کر کے مسلح افراد کو کھلی چھوٹ دے دی ہے جو کسی بھی شہری کے عزت نفس سے کھیل سکتے ہیں مظہرین نے مطالبہ کیا کہ زخمی بچی برمش کو انصاف دلایا جائے بلوچ سٹوڈنٹس اورگنیزیشن آزاد کی مرکزی ترجمان نے سانیہ ڈھنک کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے واقعات بلوچ نسل کشی کا تسلسل اور ایک مخصوص اور طاقتور ذہنیت کی پیداوار ہے جو بلوچ سماج میں خوف کے ماحول کو برقرار رکھنے اور بلوچ سماج کی جڑوں کو کھوکلا کر رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں خواتین اور بچوں پر حملے ایک وبائی مرض کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے ایسے واقعات میں ملوث اناثر کی ذہنی پسماندگی کی بھرپور اقاسی کرتی ہے جو چند ٹکوں کے آوز اپنے زمیر کا سودا کر کے بلوچ خواتین اور بچوں پر تشدد کے مرتقب ہوتے ہیں بی ایسو آزاد کی ترجمان نے مزید کہا کہ سانیہ ڈھنک میں ملوث اناثر ایک مخصوص ذہنیت کی سرپرستی میں بلوچستان بھر میں منشیات فروشی، چوری، ڈاکہ زنی، اغوا برائی تاوان اور قتل عام میں ملوث ہو کر بلوچ سماج میں افراد فری اور خوف کے ماحول کو جنم دے رہے ہیں کوئٹہ ہزارہ ٹاؤن میں تین نوجوانوں پر تشدد کے معاملے پر تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے آٹھ رکنی جی آئی ٹی ٹیم کی سربراہ ایس ایس پی انویسٹگیشن اسد خان ناصر ہوں گے جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم میں حساس اور تحقیقات اداروں کے نمائندے شامل ہوں گے جی آئی ٹیم پندرہ دن کے اندر تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرے گی بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی اور بلوچ سٹوڈنٹس کانسل اسلام آباد کے نمائندگان نے مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان اور دیگر بلوچ اکثریت علاقوں میں انٹرنیٹ کے سہولت کی ادم دستیابے کی وجہ سے طالب علموں کا آن لائن کلاسز میں شرکت ناممکن ہے جبکہ ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کا ایسے عوامل کا ادراک کیے بنا آن لائن کلاسز کے اجرا کا اعلامیہ جاری کرنا تعلیمی تاثب کے زمرے میں آتا ہے لہذا بی ایس سی سی اور بی ایس سی اسلام آباد اس زمن میں ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کے اعلامیہ کے خلاف مشترکہ جدوجہد کریں گے زیارت کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کے جھٹکے ورچوم، کان، وام، کواس، زندرہ میں محسوس کیے گئے ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت دو اشارہ چھ ریکارڈ کیا گیا زلزلے کا مرکز زیارت سے چالیس کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع تھا نوشکی میں پیش آنے والی ایک خوفناک ٹریفک حادثے میں پانچ افراد حلاق اور نو زخمی ہو گئے ہیں جن میں خواتین شامل ہیں باغبانہ میں ٹوڑی کار کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہوا ہے دال بندین میں دو مختلف حادثات میں سات افراد زخمی ہوئے ہیں نوشکی میں پرانی دشمنی کے بنا پر فائرنگ کر کے نوجوان کو زخمی کیا گیا بلوچستان میں مزید ایک سو چھے افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد بلوچستان میں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد چار ہزار ایک سو ترانوے ہو گئی ہے بلوچستان میں اب حلاقتوں کی تعداد سینٹالیس ہو گئی ہے جبکہ پندرہ سو کے قریب افراد صحتیاب ہو چکے ہیں کلات میں مزید تین افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد کلات میں مریضوں کی کل تعداد اٹھارہ ہو گئی ہے ڈی ایچ کیوں مستنگ میں بطور چائلڈ سپیشلسٹ خدمات سر انجام دینے والے ڈاکٹر شاہ ولی وفات پا گئے ہیں ان میں گزشتہ ماہ کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی اور وہ بی ایم سی آئیزولیشن وارڈ میں زیر علاج تھے بلوچستان میں کرونا وائرس سیل کی ہیلتھ ڈیریکٹریٹ بلوچستان ڈبلی او ایچو کے ڈاکٹر داؤد ریاض کا کرونا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا ہے ڈاکٹر داؤد کو خانسے اور بخار بھی ہے کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد وہ گھر میں آئیزولیشن میں چلے گئے ہیں پیرامیڈیکل اسٹوف شیخ زید ہسپتال کے صدر عبدالسلام بلوچ کا کرونا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا ہے جس کے بعد وہ اپنے گھر شیخ زید کوارٹر میں آئیزولیٹ ہو گئے ہیں بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ایک پریس ریلیز میں نجی اسکولز اسوسییشن کی جانب سے اسکولز کھولنے سے متعلق کیے گئے پریس کانفرنس کو حکومتی احکامات کی خلاف فرضی قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حکومتی احکامات کی روشنی میں تمام نجی تعلیمی ادارے 15 جولائی 2020 تک بند رہیں گے اس لئے والدین اپنے بچوں کو اس دوران اسکولز نہ بھیجے بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ اگر کسی بھی تعلیمی ادارے کی جانب سے حکومتی احکامات کی خلاف فرضی کی گئے تو مذکورہ اسکول کی ریجسٹریشن منسوخ کر دی جائے گی بلوچستان سے نفسی ایوارڈ کے غیر سرکاری رکن جاوید جبار رضاکاران طور پر اپنی عہدے سے مصطفی ہوا ہے جاوید جبار کی نامزدگی کو بلوچستان کی سیاسی حلقوں کے جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا جبکہ ان کی تقرری کے خلاف رکن قومی اسمبلی محمد اسلم بھوتانی اور بلوچستان کے وقلان نمائندوں کی جانب سے بلوچستان ہائی گوٹ میں الگ الگ آئینی درخواستی دائر کی گئی تھی دوسری طرف کٹ پتلی وزیر علی بلوچستان جام کمال خان نے جاوید جبار کے بطور ان نفسی رکن استیفے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مفات پرست آناصر نے جاوید جبار کے خلاف غلط خبریں پھیلا کر ان کی ساکھ متاثر کی بلوچستان کے صوبے پنجاب کے علاقے خانے وال میں مسافر بس پل سے نیچے جاگری ہیں جس کے نتیجے میں نو مسافر حلاق جبکہ اٹھائیس زخمی ہو گئے ہیں حادثہ پل رانگوں کے مقام پر اس وقت پیش آیا جب ایک موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے بس پل سے پندرہ فٹ نیچے گر گئی پاکستان کی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے پندرہ جولائی تک کرونا وبا عروج پر ہونے کی خدشے کے پیش نظر تعلیمی اداروں کو اگست تک بند رکھنے کی سفارش کی ہے جبکہ شہریوں کے لیے مساجد بازاروں اور دوران سفر بسوں ٹرینوں ہوای جازوں میں ماسک پہنا لازمی قرار دیا گیا ہے دوسری طرف انسی اوسی نے چاروں صوبوں بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں انڈسٹری سے منسلک کچھ دیگر شعبے کھولنے کے لیے صوبہ حکومتوں سے تجاویز اور آرہ طلب کر لی ہے جن کی روشنی میں دیگر سنتیں بھی کھولنے کی سفارشات کو حتمی شکل دی جائے گی پاکستان کے شہر لاہور میں جنگ اینڈ جیو گروپ کے ایڈیٹر انچیف میر شاکیل الرحمن کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے میر شاکیل الرحمن کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف احتجاج کے موقع پر مظہرین کا کہنا تھا کہ میر صحافت میر شاکیل الرحمن صرف اس لیے پابند سلاسل ہیں کہ انہوں نے آزادی اظہار پر یقین رکھتے ہوئے نہ جھکنا سیکھا اور نہ بکنا اور انہوں نے حق و سچ دکھایا اور بتایا افغانستان کے دار الحکومت قابل میں دو بھم دھماکے ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق پہلا دھماکہ ایک مقامی ٹی وی چینل کی گاڑی پر ہوا جس میں ایک صحافی اور ڈرائیور حلاق اور عملے کے دیگر چار افراد زخمی ہوئے جبکہ دوسرے حملے میں قابل کے لبجار کی علاقے میں سڑک کناری نص بم سے ایک لینڈ کروزر کو نشانہ بنایا گیا افغانستان کی عسکری ذرائع کے مطابق جس لینڈ کروزر کو نشانہ بنایا گیا اس میں خارجی اہلکار سوار تھے تاہم بم دھماکے میں کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع نہیں اور نہ ہی تحال اس حملے کی ذمہ داری کسی مسلح گروپ نے قبول کی ہے افغانستان کی عالی مسالحہ تھی کانسل کی سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کی ٹیم طالبان سے کسی بھی وقت مذاکرات کے لیے تیار ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق طالبان سے مذاکرات کے لیے تشکیل دے گئی افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ اور سابق چیف ایگزیکٹیو عبداللہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ بڑتی ہوئی کاروائیوں کے دوران طالبان کی جانب سے اید الفطر کے تین دنوں کے لیے غیر مطبق جنگ بندی کے اعلام سے امن مذاکرات کے آغاز کی اقاسی ہو رہی ہے یورپی یونین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی موجودہ صورتحال میں عالمی ادارہ صحت و ایچو سے اپنے تعلقات ختم کرنے کے فیصلے پر نظر سانی کرے یورپی کمیشن کے صدر اور ایک سفارتکار نے مشترکہ طور پر کہا ہے کہ وبا ایک عالمی خطرہ ہے اور اس وقت باہمی تعاون اور مشترکہ حل پر توجہ دینی چاہیے امریکہ میں ایک پولیس اہلکار کے ہاتھوں سیاہ فارم شخص جارج فلائٹ کی ہلاکت پر ہونے والے پرتشدد مظہروں کے بعد سولہ ریاستوں کے پچیس شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا امریکی نشریاتی ادارے سینن کی رپورٹ کے مطابق حکم نے سولہ ریاستوں کے پچیس شہروں میں کرفیو نافذ کرنے کے بعد ڈسٹرکٹ کولمبیا سمیت درجنوں ریاستوں میں نیشنل گارڈ کو طلب کر لیا گیا ہے امریکی صدر ٹرمپ نے جمعے کے شام ایک نیوز کانفرنس میں ہانگ کانگ میں چین کے اقدامات کو معاہدے کی شکوں کی کھلی خلاف فرضی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب ہانگ کانگ خود مختار علاقہ نہیں رہا اس لئے امریکہ اس کے ساتھ خصوصی برتاؤں نہیں کرے گا ٹرمپ نے اپنی انتظامیہ کو حکم دیا کہ وہ ان خصوصی مراد پر نظر سانی کرے جو ہانگ کانگ کو دی جا رہی تھے لیبیا کی نیشنل آرمی نے ملک کے مغربی علاقے بنی ولید کے قریب قومی وفاق کے مدد کیلئے بھیجی گئی ترکی کا ایک ڈرون تیارہ مار گرایا ہے نیشنل آرمی کی طرف سے جاری کردہ ایک اور بیان میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز در الحکومت ترابلس کے قریب ترکی کی حمایتی آفتہ تنظیم سلطان مراد کا کمانڈر مراد العزیزی حلاق ہو گیا ہے العزیزی کو ترابلس کے ہوائی اڈے کے قریب ایک کروائے میں حلاق کیا گیا نائجیریا کی افاج نے شدت پسند تنظیم بوکو حرام سے دو سو اکتالیس مغویوں کو رہا کرا لیا ہے مغویوں کو شمال مشرقی ریاست بورنوں کے دہات مودوں میں چوبیس مئی کو کیے گئے انصداد دہشتگردی کے ایک آپریشن میں آزاد کرایا گیا ہے آزاد کرایا گئے مغویوں میں ایک سو چھتیس بچے جبکہ بقیہ ایک سو پانچ عورتیں تھیں مصری فوج نے کہا ہے کہ وادی سینہ کے علاقے میں مختلف کاروائیوں کے دوران انیس جنگجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے ہفتے کی شام جاری بیان میں فوج کا کہنا تھا کہ انٹیلیجنس معلومات میں بتایا گیا تھا کہ شمالی سینہ کے صوبے میں تین شہروں بیار العبد، الشیخ زوید اور رفا کے اطراف دہشتگرد اناصر موجود ہیں جس پر کاروائی کی گئی امریکہ میں راکٹ کمپنی اسپیس ایکس کا ایک راکٹ امریکی خلائی تحقیق کی ادارے ناسا کے دو خلابازوں کو لے کر بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پہنچا دیا ہے جس کے بعد اسپیس ایکس راکٹ لانچ کرنے والی پہلی کمرشل کمپنی بن گئی ہے کسی کمرشل کمپنی کی جانب سے دو انسانوں کو خلا میں بھیجے جانے کے بعد خلائی سفر کی ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے شکریہ یہ تھی ہمارے ساتھی سارن بلوچ اسی کے ساتھ ہماری آج کی نیوز بریٹن ختم ہوتی ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اس کرونا کے دنوں میں اپنی اپنے اہل و حیال کا خیال رکھیں سماجی فاصلہ اختیار کیجئے گروہ میں رہیں محفوظ رہیں سلامت باتیں